خلیفہ نے پوچھا لیلہ سے سچ میں کیا تم وہی ہو جس کے لیے مجنو نے اپنے ہوش کما دیئے کیا تم وہی ہو جس کے لیے وہ پاگل ہو گیا تم سے بھی خوبصورت عورتیں ہیں زمانے میں میں حیران ہوں کہ تم عام فہم نینو نقش والی تم جیسی پر مجنو اپنا دل گما بیٹھا لیلہ نے کہا ہولے سے خاموش رہو خلیفہ تم مجنو نہیں ہو نہ تمہاری نظر مجنو جیسی اگر مجنو جیسی نظر ہوتی تمہاری دونوں جہان ایک جھلک میں دیکھ لیتے تم تو ہوش والے ہو باخد ہو بے حد تمہیں کیا پتہ بے خودی کیا چیز ہیں عشق مست ہو کر کیا جاتا ہے عشق میں ہوشیاری حرام ہے تم ضرورت سے زیادہ جاگے ہوئے ہو ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہو یاد رکھنا بندہ باہر سے جتنا جاگتا رہے گا اس کے بھیتر محبت اتنی ہی سوئی رہے گی تمہاری روشنی میں میں پیار کرنا سیکھتا ہوں تمہاری خوبصورتی سے میں سیکھتا ہوں کویتہ لکھنا تم میرے سینے کے بھیتر ناچتی ہو جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا پر کبھی کبھی میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں تمہیں ناچتے ہوئے اور وہ پورا درشے ایک سندر کلا میں تبدیل ہو جاتا ہے نگاڑوں کی آواز گونجتی ہے ہوا میں ٹھیک اسی لے پہ دھڑکتا ہے میرا دل کانوں میں پھس پھس آتی ہے ایک آواز مجھے پتہ ہے تم تھپ گئے ہو لیکن آؤ اس طرف آؤ کیونکہ راستہ اسی طرف سے ہے کیا تمہیں کبھی دریا سے جلن محسوس ہوئی کیا کبھی تم نے یہ سوچا کہ وہ اتنا دریا دل کیوں ہے اسے دیکھو اور سوچو کہ تم اپنا پیار دوسروں کو دینے سے کتراتے کیوں ہو مچھلیاں پویتھر پانی کو کبھی پیالوں میں نہیں رکھتیں وہ تیارتی ہیں دور تک اور پانی کی آزادی کا لطف لیتی ہیں پریمی سوچتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تلاش رہے ہیں کیسا غزب سوچتے ہیں جبکہ اس سنسار میں سب کو ایک ہی تلاش ہے اپنی اپنی بھٹکن کی تلاش جو اپنا بھوشے بھول سکتا ہو میں اس کی عبادت کروں گا درد کی بھیتر چھپا ہوتا ہے درد کا علاج اچھائی اور برائی آپس میں ملی ہوتی ہیں اگر تمہارے بھیتر دونوں نہیں ہیں تو تم ہمارے بیچ کے نہیں ہو ہم دونوں میں سے جب کوئی ایک ہو جائے گا وہ کہیں اور نہیں جائے گا بلکہ ہمارے ہی بھیتر پایا جائے گا ہمارے بھیتر جو جگہ ہوتی ہے کمام دنیا میں دوسری ویسی کوئی جگہ نہیں ہوتی جس دن میں نے پہلی بار محبت کی کہانی سنی میں نے تمہیں خوجنا شروع کر دیا کتنا اہم اکتہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا پیار کرنے والے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بھیتر رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اگر تم ٹوٹ گئے ہو تو ناچو اگر کھل گیا ہے تمہارا گھاؤ پھٹ گئی ہیں پٹیاں تو ناچو اگر کسی سے لڑ رہے ہو تو لڑائی کے بیچ میں ناچو اپنے ہی خون کے بھیتر بہتے ہوئے ناچو جس پل تم خود کو آزاد محسوس کرو ناچو اگر کوئی کام تم اپنی انتراتما سے کرو گے تو تم پاؤ گے تمہارے بھیتر ایک ندی بہتی ہے خوشیوں کی ندی ایک دلکش ندی تم دستک دوگے تو وہ دروازہ کھول دے گا تم غائب ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں سورج کی طرح چمکیلہ بنا دے گا تم گیروگے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا وہ تمہیں اور آسمان تک پہنچا دے گا خود کو بنا دو کچھ نہیں وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا جب تم میرے ساتھ ہوتی ہو ہم دونوں پوری رات چاکتے ہیں جب تم میرے ساتھ نہیں ہوتی میں ایک پل کو بھی سو نہیں پاتا یہ دونوں ہی اندرہ ہیں ذرا سوچو ان میں کیا اندرہیں اور ہاں عیشور کو ایک بار پھلنے بات ضرور کہنا جہاں بربادی ہے وہیں ٹھیک وہیں خزانے کی امید ہے یہ درد یہ درد جو تم محسوس کر رہے ہو یہ محض درد نہیں ہے یہ ایک دودھ ہے جو تمہارے پاس کسی کا سندیش لائی ہے اس سندیش کو بہت دھیان سے سنو دکھ تمہیں تیار کرتا ہے تاکہ تم نئے سکھ کا سوادت کر سکو دکھ تمہارے گھر کو ساف کرتا ہے تاکہ تم نئے سکھ کو وہاں بٹھا سکو تمہارے دل کے پیڑ کو جھک جوڑتا ہے دکھ تاکہ سارے پیلے پتے جھر جائیں ان کی جگہ نئی پتیاں نئی کونپنے اگ جائیں دکھ تمہاری سڑی ہی بھی جڑوں کو اکھار پھینکتا ہے تاکہ اس کے نیچے چھپی نئی جڑوں کو پھیلنے کے لیے زیادہ جگہ مل سکے دکھ تم سے جو جو چیزیں چھینے گا تم ایک دن ان سب سے بہتر چیزیں پالو گے خود کو پگھلتی ہوئی برف میں تبدیل کر دو خود کو خود سے دھو دو جیسے دھو دیتی ہے برف لوگ چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو لوگوں کے سامنے اپنے دکھوں کو مت پروسو تم نے اپنے پنکھوں میں گانٹ باندھ رکھی ہے اسے کھول دو اپنی آتما کو آزاد کر دو تمام طرح جلن سے ڈاہ سے آزاد ایسا کرو گے تو تم پاؤگے کہ تم اور تمہارے آس پاس تمام لوگ مار تمام لوگ سب کی سب ہوا میں اڑ رہے ہیں سفید قبودروں کی طرح میں نے اپنا موں بند رکھا ہے پھر بھی میں نے تم سے بات کر لی کیونکہ خاموشی کے پاس بات کرنے کے سو رستے ہوتے ہیں جو چیزیں تمہارا نقصان کرتی ہیں وہی چیزیں اصل میں تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں تھیان رکھنا اندھیرہ ہی تمہارا چراغ ہے یا تم مجھے تھوڑی سی شراب اور دے دو یا پھر مجھ کو کچھ دیر تنہا چھوڑ یا تم مجھے تھوڑی سی شراب اور دے دو یا پھر مجھ کو کچھ دیر تنہا چھوڑ کبھی تک پنکتیاں ہیں رومی کی انواد اور آواز جیزیں تمہارا چھوڑی جیزیں تمہارا چھوڑی